السلام علیکم دوستو میں ہوں عمران اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو ٹوٹوریل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا جو ہمارا ویڈیو ٹوٹوریل ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جو مایکروسافٹ ورلڈ کا مین سکرین ہے اس کا انٹرڈکشن کریں گے مینیو بار کو ڈسکس کریں گے ٹول بار کو ڈسکس کریں گے جو رولر ہے مایکروسافٹ ورلڈ کا اس کی اوپر بات کریں گے اور جو سکرول بار ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ان پانچ ٹاپکس کی اوپر بات کریں گے دوستو جس طرح میں نے آپ کو مایکروسافٹ ورلڈ کی انٹرڈکشن میں بتایا تھا کہ مایکروسافٹ ورلڈ جو ہے جب آپ اپنی کمپیوٹر کی اوپر مایکروسافٹ آپس انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کی کمپیوٹر پر یہ مایکروسافٹ ورلڈ انسٹال ہو جاتا ہے مایکروسافٹ ورلڈ کے اندر جو ہے بہت ساری ورجنز آگئے ہیں فار اگزمپل 2007 سے لے کی 2010 پھر 2012 اس طرح 2016 2020 تو بہت سارے ورجنز مایکروسافٹ ورلڈ کے موجود ہیں اگر آپ جو ہے مایکروسافٹ ورلڈ کا کوئی بھی ورجن سیکھئے تو آپ کسی بھی ورجن میں آسانی سے کام کر سکتے ہیں جو لیٹسٹ ورجنز ہیں ان کے اندر کچھ ایڈوانس ٹاپکس ہوں گے وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے آنے والی ویڈیو ٹوٹوریل میں کور کریں گے لیکن یہاں پر جو ہم مایکروسافٹ ورلڈ کا ورجن یوز کرتے ہیں وہ ہے 2010 2010 بیسیکلی ایک ایسا ورجن ہے جب آپ 2010 کو ایک مرتبہ سیکھتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی ورجن میں آسانی سے کام کر سکتے ہیں تو سٹارٹ لیتے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپکس ہے ان ٹاپکس کو کور کرتے ہیں جب آپ مایکروسافٹ آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ یہاں پر اپنی مین سکرین یا جو آپ کا سٹارٹ ہے جو سٹارٹ مینیو ہے وہاں پر اس کا آئیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر نہیں ہے تو آپ یہاں پر سرچ میں مایکروسافٹ ورلڈ کو سرچ کرتے ہیں فر ایزمپل یہاں پر میں لکھتا ہوں ورلڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں مایکروسافٹ ورلڈ جو ہے وہ یہاں پر اس کا آئیکن موجود ہے تو میں مائکروسافٹ ورلڈ کی اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ مائکروسافٹ ورلڈ کا مین سکرین ہے یہاں پر دوستو جب آپ پس ٹائم مائکروسافٹ ورلڈ کو اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کا ایک پورا سابٹوئر آپ کو نظر آئے گا میں ان چیزوں کو بہت ہی بیگننگ لیول پر اس لیے ڈسکس کرتا ہوں جو لوگ مائکروسافٹ ورلڈ کو بلکل سٹارٹ سے سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو تو مین سکرین کا ہم تھوڑا سا انٹرڈکشن کرتے ہیں جو سب سے اوپر ہے ٹاپ پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے آئیکنز آپ کو نظر آتے ہیں اس کا نام ہے کوئک ایکسس ٹول بار اس ایریا کا نام ہے کوئک ایکسس ٹول بار یہاں پر آپ اپنی مرضی کے مطابق آئیکنز کو ایڈ یا ریمو کر سکتے ہیں پر ایکزمپل یہاں پر یہ جو پر ایکزمپل یہاں پر سیو کا آئیکن ہے یہاں پر انڈو کا ہے ریڈو کا ہے اس طرح آپ شرنگ کر سکتے ہیں نیو پائل کو کریٹ کر سکتے ہیں یا پائل کو اوپن کر سکتے ہیں تو اس کوئک ایکسس ٹول بار کے مدد سے یعنی وہ تمام کمانڈز یا وہ تمام آئیکنز جو آپ بار بار یوز کرتے ہیں تو آپ یہاں پر ٹاپ پہ کوئک ایکسس ٹول بار میں آپ ایڈ یا ریمو کر سکتے ہیں پر ایکزمپل یہاں سے میں اس جو نیو پائل ہے اس کے آئیکن کو ریمو کرتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو انچیک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے ریمو ہو گیا اگر آپ نے دوبارہ اس کو لانا ہے تو آپ یہاں پر چیک کریں تو وہ دوبارہ یہاں پر ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو نیچے والا حصہ ہے فائل ہے ہوم، انزرٹ، پیج لیاوٹ، ریپرینسز، میلنگ، پریویو، ویو اس کو مائیکرو ساپٹ ورل کا منیو بار کہا جاتا ہے جب آپ منیو بار میں کسی بھی اپشن کی اوپر کلک کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپشنز ہے یا کمانڈز ہے وہ آپ کی اس ریبن کا جو ایریا ہے اس میں وہ اپیر ہو جائے گا پر اگزمپل یہاں پر پل حال میں نے ہوم کی اوپر کلک کیا ہے تو ہوم سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپشنز ہے وہ یہاں پر اس ریبن میں مجھے نظر آتے ہیں اب اگر یہاں پر میں انزرٹ کی اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام اپشنز وہ چینج ہو گئے اگر آپ پیج لیاؤڈ کی اوپر کلک کرتے ہیں تو پیج لیاؤڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپشنز ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ریپرینسز کی اوپر کلک کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ اپشنز یہاں پر موجود ہوتے ہیں ریویو کی اوپر کلک کرتے ہیں یا ویو کی اوپر کلک کرتے ہیں یعنی مینیو بار میں آپ جس بھی اپشن کی اوپر کلک کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ مزید جتنی بھی اپشنز ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے یہ جو نیچے یہ ایریا ہے اس کو ریبن کہا جاتا ہے از اہول اس کو ریبن مایکروساپٹ ورلڈ کا ریبن کہا جاتا ہے اب اس ریبن کو مزید جو ہے تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے یہ جو حصہ ہے اس کو پونٹ پارمیٹنگ ریبن کہا جاتا ہے یہ حصہ جو ہے اس کو پیرگراپ پارمیٹنگ ریبن کہا جاتا ہے یہاں پر اس سائیڈ میں جو رائٹ سائیڈ پہ جو ہے اس کو پونٹ سٹائل ریبن کہا جاتا ہے نیچے یہاں پر اس کو ٹیکسٹ ایریا کہا جاتا ہے اور یہ جو کرسر بلینکنگ کر رہا ہے اس کو کرسر کہا جاتا ہے یہاں پر اس کو سکرول بار کہا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھئے تو جب میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو مایکروسافٹ ورڈ جو ہے اس کا ٹیکسٹ ایریا ہے یعنی یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ اپنی ٹیکسٹ کو انزرٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر آپ اپنی ٹیکسٹ کو انزرٹ کر سکتے ہیں اگر میں اپنی ڈاکومنٹس کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کی اوپر بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو زوم بار کہا جاتا ہے اور اس کے مدد سے آپ اپنی پیچ کو یا ڈاکومنٹس کو زوم کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے اگر آپ پلس کی نشان کی اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ اس کو زوم این کر سکتے ہیں اگر آپ مائنس کی اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ اس کو زوم آؤٹ کر سکتے ہیں نیچے اس حصے کو ویو اپشن کہا جاتا ہے اس کے مدد سے آپ اپنی ڈاکومنٹ کو ڈیپرنٹ طریقوں سے ویو کر سکتے ہیں پر ایکزمپل میں نے اس کی اوپر کلک کیا تو یہ اس کا ویو آ گیا میں یہاں سے اس کو کلوز کرتا ہوں آپ ڈیپرنٹ طریقوں سے اس کو یہاں پر ویو کر سکتے ہیں یہ جو حصہ ہے اس کو سٹیٹس بار کہا جاتا ہے یہ مایکرو ساپٹ ورلڈ کا سٹیٹس بار ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں کتنے پیجز ہیں کتنے ورڈز ہیں اور اس کا لینگویج آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ مایکرو ساپٹ ورلڈ کا رولر ہے اور اس کے مدد سے آپ اپنا جو پیج ہے اس کا سٹیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر فار ایکزمپل میں لکھتا ہوں مایکرو ساپٹ ورلڈ ٹھیک ہے اب جہاں سے آپ نے ٹیکسٹ سٹارٹ کرنا ہے تو آپ اس رولر کے مدد سے اس کا سٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی اس رولر کو آپ سٹ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح آپ یہاں سے بھی جو ہے اس رولر کو سٹ کر سکتے ہیں تو اس کو رولر بار کہا جاتا ہے تو یہ مایکرو ساپٹ ورلڈ کا جو مین سکرین تھا اس کے حوالے سے ہم نے بات کیا کہ مایکرو ساپٹ ورلڈ کا مین سکرین اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپشنز تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی